بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ہنادی آپ دیکھیں گے میرا یوٹیوب چینل تو جی آج ہے عید کا دوسرا دن سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے عید کا دوسرا دن بہت بہت زیادہ مبارک ہو اور عید کے دوسرے دن دیکھیں موسم کتنا پیارا ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے بھائی بڑا مزے کا موسم ہوا میں چھت پہ آئی ہوں صرف آپ کو بارش دکھانے کے لیے کہ صبح کا ٹائم ہے اور بارش ہو رہی ہے تو آج کی جو عید کی روٹین ہے یہ آج عید پہ ہم کہیں جاتے ہیں نہیں جاتے یہ انشاءاللہ میں آپ سے ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی خلال تو بارش ہی جو آئے کریں بہت مزہ آ رہا ہے موسم ماشاءاللہ بہت زبدست ہو گیا رسے تو گرمی سے جو آرید ہے روزے تھے دھوٹی بہت برار ہوا تھا بہت کل سے موسم بہت زبدست ہوا ہو گئے بچے ابھی تک سوئے ہوئے ہیں تو پھر ان کو ناشتہ وغیرہ کرواؤں گی اور باقیہ کے دن کی جو پلاننگ ہے وہ ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کروں گی کی کیا کرتے ہیں انجائے کریں موسم آپ میں بنانے لگی ہوں جی میں ناشتہ اور سنہ سوئی جا گیا اور سیدھے اٹھ کے میرے پاس آدھ بھو بھی نہیں دویا اب میں چائے کی آنچل کی کر کے اس کا آدھ مو دلاؤں گی اور پھر ناشتہ بناوں گی اور پھر ناشتہ اس کو کرواؤں گی تو داؤد ابھی تک سویا ہوئے یہ کٹھا ہوکے ابھی تک سویا ہوئے کیونکہ آج پنکے کی آواتھنڈی اور اس کو سردی لگ رہی ہوگی کمبل یس یہ لے لیتا ہوتا ہے میں نے کہا سویا رہے اور سنی اور سیدھر پنکہ شنگ خان چھوڑ کے باہر چلی گی ابھی میں اس کو پہلے آدمو دلاؤں گی پھر ناشتہ کرواؤں گی یہ ناشتہ ریڈی ہوگیا سنی نے چٹنی ساری اپنے پاس رکھ لی ہے بیٹھ گئی ہوئی ہے کھانے کے لیے آتمو دھوائی ہے داؤد سویا ہے میں اسے بھرن ناشتہ کرواؤں گی یہ نان تھے ان کو ہم نے گرم کا لی آئی لگا کے مجھے اور سنی کو یہ بہت پسند ہے جس دن یہ گھر میں ہوں رات کا بچہ نان ہم دونوں جو ہے وہ پراتھا نہیں کھاتی ماں بیٹی ہم ہی نہیں گرم کر کے کھاتی ہیں بہت مزاد تھا یہ کھانے میں میں سارا ساف کر دیا تھا اور بچوں کے کل والے عید کے کپڑے بھی میں نے دو دی ہیں مشین نکالی تھی کیونکہ دوکاش والے جو بلو کلر کی شلوار تھی وہ لبی تھی تو میں نے وہ تھوڑی چھوٹی کی اور تنگ کی ہے تو اس لئے میں نے مشین نکالی تھی ابھی اس کو میں اندر رکھنے لگی ہوں ریڈی ہو گئے اس کو ماشاءاللہ یہ سوٹ بہت پیارا لگ رہے تھوڑا سا لمب ہے مگر میں نے کہا چلو گروہ تھوڑا یہ چل جائے گا لگ بہت پیارا راست اس کو ماشاءاللہ سے بلو کلر ہے میں بھی ریڈی ہوگی ہوں میں نے ریڈ پہنی ہے میرے بھی بلو والا ٹراؤزر واپس نہیں آیا یہ والے ریڈ پہنی ہے جوتے ابھی میں نے نہیں پہنی تو سنی کے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں سنی کپڑے پہن کے نا تو چھت پہ گندی آگی اور اب میٹی سے کھلے گی سنی ادھر دیکھو اور چلو آجو نیچے آجو آجو نیچے ان کو میں نیچے لے کے جاؤں اوپر کھیڑے تھے تو میں ان کا ویڈیو بنا لوں میں نے پہننا تھا بلو سوٹ دارتر بلو سوٹ جو ہے وہ اس کا ٹراؤزر میرے سے ابھی تک نہیں لانے ہوا پھر میں نے یہ ریڈ بالا پہن لیا ہم جا رہے ہیں دو لوگوں کی فپو کی گھر تو انشاءاللہ میں وہاں سے بھی آپ سے بلوک شیئر وہاں کا بھی سارا شیئر کروں گی یہ دیکھیں میں نے ایک ٹاپس پہنے میں بہت کم پہنتی ہوں تو اس وجہ سے میرا کان بند ہو جاتا ہے اب دوسرا ہی ہے تو میں نے دوسرا ساتھ رکھ لی ہے کہ ان کی فپو کو بولوں گی وہ مجھے پنا دیں گی اپنے سے نہیں پہننے ہو رہا تو یہ سمپل سے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ پھر میں نے پہن لی ہے ظاہری بات ہے دوسرا تو ٹراؤزر میں نہیں لاسکی تو وہ انشاءاللہ اب بھی بولا تو ہے اپنی دوست کو وہ کہہ رہی ہے کہ میں بجوا دوں گی بچے بھی ریڈی ہو گی ہمیں ان کی بھی تیاری آپ نے دیکھ لی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ان کی فپو کے گھر موسیقی 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 مظے ہیں پوپو کے گھر آگے ہوتا چلو 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 پوپو رہتی ہے تیت سری منزل پہ اس لی ہے یہ آگے ہم ان کی پھپو کے گھر فائنلی ہم ان کی پھپو کے گھر آگئے ہیں اور وہ ہماری لے رہی ہیں کلاس کیونکہ ہم سب سے لیٹ ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں اتنے لیٹ اتنے لیٹ جلدی میں میں کوئی وڈیو بھی نہیں شوٹ کر پائی چھوٹی پھپو بھی ہیں ان کی بڑی بھی اور بچے ہوش ہوئے ہوئے ہیں وہ اب ہماری کلاس لے رہی ہیں کہ لیٹو لیٹو دیں گے رہی ہیں میرے بناو ماس کو تو بھوک لگی ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جلدی دو جلدی ہازی کیا کہہ رہے ہیں نہیں بہت اچھے ماس ہمارا بس میں کوئی بنا گئی ہے ہی لارٹ پڑی زکر آپ نے چاہو لے ہیں یہ آپ کے چاہو لے ہیں سپون فاتمہ آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں فاتمہ آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں کتنی مزے کی بھوک کھونے بھائی ہے دوڈا آپ نے کھانی آئسکریم ہم نے کھا لی ہے یہاں پہ میری سسٹر انڈرہ رہتی ہیں یہ ان کے بیٹی بڑی کھیل رہی ہے یہ ان کا گار ہے یہ اوپر تیسری منزل پہ رہتی ہے ادھر بھی بڑا پیارا ویو ہے ان کے سائی پہ بھی سامنے گا رہے ہیں وہ گلی میں ہماری وائکنگ کھڑی ہیں کیونکہ آج پھر ہم دو فیملیاں ان کے پاس آئیں گے کل دو ہمارے تھی آج دو ان کے پاس ہیں بہت مزایا بہت مزایا کھانا تھا آئسکریم بھی تھی لبے شیری تھی یہ پوینٹ آج دو ان کے پاس آئیں گے ہم جو جو جائیں ہم پکوڑے کرنا جائیں تو گھر والے فرمائیں خطرنا 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 تو گھر والے فرمائیں خطرنا 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 ہم جون جون جائیں ہم جھون جھون جائیں ہم پکوڑے کھانا چاہیں تو گھر والے فرمائیں سب کے ساتھ سب کے ساتھ سب کے ساتھ تمزاک کے روزت آئیں ہم جو جون جوں جائیں ہم سب سے پینا دے تو گھر والے فرمائیں سب کے ساتھ 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 سنی رکھو نا واپسی کی نے کتنی جلدی ہے کدھر بھاگی ہے سنی واپس جا رہے ہیں تو کیسے بھاگ رہی ہے ابھی ہماری ہو چکی ہے واپسی اب ہم واپس گا جا رہے ہیں موسیقی 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 ہم گھر واپس آ چکے ہیں شام ہو گئی ہے تو وہ سے تقلیباً ہم چھ واجے نکلے تھے پہنی تاریس منٹ کا راست ہے بھی بائش شام ہو چکے ہیں ان کے بابا نے جاو پہ جانا تھا اس لیے پھر ہم وہ تو کہہ رہی کیا ہوا پہنچے بھی ہم ان سے لیٹ تھے سب سے نکلے بھی سب سے جلدی ہیں کیونکہ ان کے بابا نے ڈیوٹی پہ جانا تھا کہ ڈیوٹی پہ نہ جانا ہوتا تو بڑے بچھے انجائی تاریخ تھے بہت مزہ آ رہا تھا ہاں جی کیا ہوگا آپ کو ابھی ہم گھر آ گئے ہیں اب باقی کی روٹین پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ان سے کام ہوگی رہتے ہیں سب سے آنے کے بعد اب دو دو سنہ بھی ریسٹ کر رہے ہیں کھے رہے ہیں تو گھر تقریبا میں سنبھال گئی تھی اب میں بہت تھکی ہوئی ہوں تھوڑا بہت جو رہے گئے وہ میں کرتی ہوں ساتھ ساتھ کروں گی اور کچن بھی تقریبا ٹھیک ہے کیونکہ کھانا ہوں کے گھر سے ہم نے کافی لیٹ کھایا ہے ہم واپس آئے تھے دقریبا ساڑے ساتھ ہو گئے ہیں تو آج مزہ بہت آئے ہیں ہاں مگر تھوڑا سا میں تھک بھی گئی ہوں کہ بائیک پہ گئے ہیں اور کافی دنوں بعد میں نے بائیک کا سفر کی ہے دقریبا ایک مہینے لیٹھ بعد اور بائیک کی وجہ سے تھوڑی سی دھکاوٹ ہو گئی ہے تاکہ ہم انشاءاللہ وہ جو رہتے ہیں وہ میں ریسٹ کر کے کروں گی مگر انجائے ہم نے بہت کیا ہے بچوں نے بھی کیا ہے صبح تو کافی بوریت ہو رہی تھی کیونکہ گھر میں ہی تھے کوئی پلان نہیں تھا بن رہا کی درجائیں کی درجائیں پھر ان کی پھوپوں کی کال آگی کیا ہوں تو پہلے تو ان کے بابا مان نہیں تھے کہ ہم میں نے جاب پہ جانے جاب پہ پہ پھر اچانک سے ان کا پلان بن گیا تو ہم تقریبا تین ساڑے تین بجے ان کی چلے گئے تو وہ ہمارے ہی ویٹ کر رہے تھے جاتی کھانا وغیرہ کھایا کھانے کے بعد تقریبا چھے بجے ہم وہاں سے نکل آئی ہیں تو کل کی نسبت آج بچوں نے بھی میں نے بھی بہت انجائی کیا بہت مزایا تھا میں امید کرتی ہوں میرا جو آج کا بلاغ ہے سیکنڈ ڈیر بلاغ آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو میرا یہ بلاغ پسند آئے تو مجھے کمینٹ کریں سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں مجھے دعوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ نئے والوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ فی مانی اللہ